پاکستان میں ستہ کسی کی بھی ہو لیکن ان سب کے اندر ایک بات کومن ہے کہ وہ دو باتیں ہمیشہ کرتے ہیں چاہے وہ پاکش میں ہو چاہے وہ بھی پاکش میں ہو ایک تو کشمیر دوسرا یہ ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر جلم ہوتا ہے اور اکثر پاکستانی ایسے بیان دیتے رہتے دوسرا یہ لیٹے شاباز کٹورا شریف نے ایک آیا کہ ہندوستان کے مسلمان دبے ہوئے درے ہوئے ان کو دبایا جا رہا ہے وہاں پر ہمارا ایک ہندوستانی چلن ہے ہیڈ لائن انڈیا کی نام سے انہوں نے جا کے مسلمانوں سے پوچھا کہ تم واقع میں درے ہو تم گھبرائے ہو تمہیں دبایا جا رہا ہے کیا ہے سچ بتاؤ آکر پاکستان ہے اسے چلان ہے چلانے دیجے ہم ہندوستان میں رہے ہیں ہمیں پاکستان سے لہنا دینا کیا ہے یہ بتاؤ چندہ بھائی جان ان کو چندہ اپنی بھگنی چھیل ہے کہ مسلمان کو کیا چندہ ہے ہندوستان میں ہے ہمارا ہندوستان ہے موسلمانوں کا ویڈیو جیسے ہی پہنچا پاکستان پاکستانیوں کی تو تنک بھنک گئی اس کا ریجن ہے کہ مسلم نے یہ کہا کہ ہم یہ خوش ہے ہمیں کوئی دبایا نہیں جا رہا اور سچا ہی تو یہ ہی ہے اب آپ اندازہ لگائے پاکستان کا جو بچہ بچہ یہ کہتا ہو ہندوستان میں مسلمانوں پر جلم ہوتا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں ان کی کیا کنڈیشن ہوگی اور یہ ویڈیو دیکھا دیکھا کہ آج پاکستانیوں کو جلا رہا ہے وہاں ہی کا ایک پترکار اور پاکستانیوں کو لگی تگری والی مرچی تو اس مرچی کا آنل لیتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو دیش اور دنیا کرنٹ افیرز اسٹڈی میں انٹرسٹ ہے اور آپ اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ایک نیا چینل ہے یوٹیوب کا آپ اس کو جروح سے سسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے بھائی کو بہت ہارڈ ورکنگ ہے بہت مہنتی ہے یہ انیمیشن کے ساتھ میں انٹرسٹنگ ٹوپک ایکسپلین کرتے ہیں جت سے آپ کو بہت نولیج ملے گی اور چینل کا نام ہے گیانی پوسٹ سیریسلی کہنا ہوں اگر آپ ایک بار ویڈیو جا کے دیکھیں گے تو آپ سسکرائب کریں بھی نہ تو رہی نہیں پائیں گے لنک میں نے ڈسکرپچر میں دے دیا ہے سسکرائب نہ بھی کریں لیکن ایک بار دیکھ جرور لے جا کے ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں جی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں انڈیا کے جو مسلمز ہیں آپ کے خیال میں وہ کس حال میں رہ رہے ہیں اچھے حال میں رہ رہے ہیں بھرے حال میں رہ رہے ہیں انڈیا میں ازادی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا نہیں کیا سمجھیں گے نہیں مکمل ازاد تو نہیں ہے وہ ان کے اوپر پریشر ہے اچھا اور وہ پریشر یہ ہے کہ وہاں اندفتہ کی ایک سوچ ہے جو عمران خم بار بار کہتا ہے یعنی اندر موڈی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے موڈی گورنمنٹ جی سے کہہ لیں آپ یا اس کے علاوہ وہ جوگی صاحب یا اس طریقے سے وہ ہیں ان کی گورنمنٹ کی وجہ سے بلکل ایسے ہی اور آپ دیکھیں بڑی عید پر ان کے لیے بکرا زبا گائے زبا کرنا مشکل ہوتا ہے گائے کاٹنے کا اتنا شوک آ رہا ہے تو سوار کیوں نہیں کاٹ لیتے گوش تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے کھا دیا گروہ اس کا بھی گوش اور نہیں تو کیا اچھا اب میں نا آپ کو یہ ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے یہ انڈیا کے مسلمان ہیں ان کی ویڈیو ہے انہوں نے پاکستان کے لیے میسیج بیج ہے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں رہا ہے ہمارا ہندوستان ہے پاکستان سے ہمیں کیا لے نہ دیں وہ مجبور ہے اصل میں وہ کہہ نہیں کچھ سکتے پاکستان کے بارے میں پوزیٹیویو کچھ بھی نہیں دے سکتے اگر وہ کچھ کہیں گے وہ کہیں گے آپ پاکستان چلے جائیں یہ بتائیں کہ اس ویڈیو پر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مسلمان بول رہے ہیں وہ بول کیا رہے تھے کوئی ایک لائن بول کے بتائیں اگر آپ نے سنی ہے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں پاکستان کے مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہم یہاں پہ محفوظ ہیں یار یہ اچھی چیز نہیں ہے اوورال ہم دیکھیں تو پہلے مسلمان ہیں ٹھیک ہے میں پاکستانی مسلمان کے طور پر میں تو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں انڈیا کے مسلمانوں سے کوئی غرض نہیں ہے اسلام ہمیں پہلے مسلمانوں نہ سکھاتا ہے یہ تو میں بھی کہتا ہوں غرض ہمیں ہے غرض تو ہمیں ہے یہ تو میں بھی ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ان سے پیار ہے انہیں بھی شاید ہم سے ہوگا لیکن جو ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ وہ سیو نہیں ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اگر وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں لیکن ہے نہیں ہے وہ خوش اور وہ ازاد نہیں ہے ان پر کئی پبندیاں وہ بول ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ جو بول رہے تھے یہ کون بول رہے تھے یہ سکریپٹیڈ تھا یہ بلکل سکریپٹیڈ ہو سکتا ہے یہ بھائی سب مانیں گے نہیں ہے یہ پاکستانی تو جل گئے ان کو پردازت ہی نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کی کیسے برائی کر سکتا ہے ہندوستانی مسلمان تو میرے بھائی جیجے تم تمہارے لیے پاکستان تمہارا ملک ہے ویسے ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک ہندوستان ہے اتنی سی عقل تمہارے بھیجے میں ڈال لو کہ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کا اور ہندوستان کے مسلمانوں کی تو بات چھوڑی دو یار تم اپنے گھر کے مسلمانوں کو سمال لو نا وہ بیماریوں سے مر رہے ہیں پہلے تو باڑ سے مر گئے اب بیماریوں سے مر رہے ہیں ان کو سمال لو میرے بھائی مشکلات میں کمی نہیں آئی بلکہ آئے دن مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں سندھ بلوچستان اور خیر پختنخواہ کے درجن و دیہا تاحال زریعاب ہیں ڈائریا ملیریا اور حیزے کے علامہ دیگر بیماریوں میں شدت آ گئی ہے وبائی امراض کے پھیلاؤں نے متاثرین کو یاروں مددکار ہیں سندھ کے عوام بدحال ڈائریا اور ملیریا سمیت دیگر وبائیں جان لیوا ہو گئیں حلاقتوں کی تعداد تین سو بیالیس ہو گئی خیبر پختنخواہ میں سلاب سے متاثرہ ازلا میں ڈائریا مواد کا سبب بن گیا ڈائریا کی اکتر ہزار دو سو اٹالیس کیسز رپورٹ ڈھری میروہ کے پانی میں ڈوبتے دیہاد سے نکاسی آب نہ ہوا کپاس کی بیدوار برباد ہو گئی بلوچستان کے تباہال لاکھوں میں کوئی پرسان حال نہیں متاثرین کے انتظامی کے خلاف بارہ اعتجاج کہیں شنوائی نہ ہو سکی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ کس حال میں رہتے ہیں اچھے حال میں رہتے ہیں برے حال میں رہتے ہیں ازادی کے ساتھ رہتے ہیں غلامی کے ساتھ رہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جی پیارے بھائی بازی ہے کہ انڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں جن کے پاس چار پیسے ہیں دولت ہے مسلمانوں کی بات مسلمان کے بات کر رہے ہیں وہ تو ایشی رہ رہے ہیں لیکن جو لوگ ایسی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے بیچاروں غریب ہیں وہ وہاں پہ مار کھاتے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کوئی انصاف نہیں ملتا کوئی بات نہیں سنتا یہاں تاکہ ہمارے پاکستان کبھی وہاں پہ سفیر مجود ہے پاکستان کبھی سفیر اگر وہاں پہ رہتے ہیں تو وہ بھی ان کی بات نہیں سنتا پاکستان کے سفیر کی بات کیوں سنیں گے بھائی اگر وہ جھوٹ بولے گا تو سچ بولے گا تو جرور سنیں گے اب میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں آپ نے بولا غریب جو وہاں کے مسلمان ہیں وہ اچھے حالت میں نہیں رہ رہے یہ آپ نے ویڈیو دیکھیں اور یہ بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امیر مسلمان ہوں گے وہاں کے یا میڈل کلاس ہوں گے ان کی حالت سے یہ دیکھیں پاکستان کے پردان منتری کہنے سے کیا ہو رہا ہے ہم اپنے ہندوستان کو جہاں ہمیں ڈر ہیں مر ہیں کچھ بھی کر رہے رنگیں تو ہی ہیں بھائی رہنا تو ہمیں یہی پہ ہے کہنا چاہیں گے اور آپ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں یہ بول رہے ہیں کہ وہاں پر مسلم مسلم موجود ہے جیسے وہ انٹرویو میں ملے پوچھ رہا ہے کہ آپ ڈر کے ڈر کے رہے ہیں دیکھیں کہ مسلمانوں میں اتنا جذبہ ہوتا ہے وہ کس سے ڈرتے نہیں ہیں یہ ججوہ یہ ججوہ میں دیکھنا جاتا ہوں بھائی تو بھارا ججوہ کام کہا آتا ہے یہ ججوہ صرف بہتر ہو رہا ہوں پانے کی چکر میں لگا رہی تھا بس یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے تھوڑے جارے کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے یا مودھ ہو نہ ہو تو اتر جاتا ہے لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے اللہ اکبر مجھے ساجن کے گھر چاہتا ہے مجھے ساجن کے گھر چاہتا ہے بھگوار یعنی وہ ایزی رہ رہے ہیں ایزی رہ رہے ہیں ابھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا نام لیتے ہیں ڈر کے رہ رہے ہیں انہیں دبایا جا رہا ہے آپ ویڈیو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جذبے کی وجہ سے ایزی آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ محول اس طریقے سے ہے کہ ہندو ہو مسلم ہو وہ ایکول رہ رہے ہیں دیکھیں انتشار میں اگر یہ کہوں کہ انڈیا میں کبھی ہندو مسلم فساد ہوا نہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے میں اگر یہ کہوں ایسے ہی ہے نا کہ دونوں چیزیں اگر برما میں آپ کو بھی پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کتنا مسلمانوں کو ان کو ظلم کی ہے مسلمانوں کو اس ویڈیو پر کیا کہنا چاہیں گے آپ کی مائنڈ تھوڑا سوچ بدلی ہے یا نہیں اس سے یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بات کی ہوتی ہیں لوگوں سے کہ آپ نے ایسے بولنا ہے اچھا انہوں نے بات کی ہوتی ہے بات کی ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے یا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے یہ چلو آیاشی سے رہ رہے ہوں گے لیکن میں نہیں سوچتا کہ یہ جتنے بھی وہاں پر مسلم رہتے ہیں سب سکون سے زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کی کوئی بات نہیں سنتا کوئی سفیر نہیں سنتا کوئی نہیں ہے نارمل سے ایک محلے میں ایک گلی میں ایسے جا رہے تھے اور لوگوں سے پوچھ رہے تھے مجھے دیکھ کے ایسا کیونکہ میرا یہ ڈیلی کا کام ہے میرا ڈیلی کا کام ہے ویڈیوز ریکارڈ کرنا لوگوں کی ریکشن لینا مجھے ایسا فیل نہیں ہوا کہ یہ سکریپٹیٹ تھا یا پہلے بتایا تھا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سکریپٹیٹ تھا تو میں اس پر کچھ کہہ نہیں سکتا نہیں سر سب سپریپٹیٹ بھی نہیں ہے کیا نہیں سر سب سپریپٹیٹ بھی نہیں ہے مطلب بچپن سے چوتیاں کٹے جا رہے ہیں سب دشمنہ میں بھی نہیں ہے سب مفوض بھی نہیں ہے اور سب سیو بھی نہیں ہے یہ آپ کی رائے تھی ان کا کچھ نہیں ہو سکتا بھئیار لیکن یہ بات بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز بات بیڑ جاتی ہے پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ سچائے کو دیکھ کے بھی سیوکار نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس کے دماغ میں پہلے سے کچھ بیٹھا ہوا تھا ان پاکستانیوں کے دماغ میں بچپن سے بات بٹھا دی گئی ہے کہ ہندو تمہارا دشمن ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں پر جلم ہوتا ہے ایسے تو پتہ نہیں کتنے ویڈیو ہوں گے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو گالیا دیئے کوسا ہے ان کو اور ایسے کافی ویڈیو میں بھی بنا چکا ہوں لیکن یہ پاکستانی ڈینائی کریں گے کیونکہ یہ سچائے کو سیوکار نہیں کر سکتے یہ ان کی سب سے بڑی پروگلم ہے کیونکہ ان کے دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک جھوٹ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد میں پاکستان کو پیلنے میں آپ کو کوئی کم ہی نہیں رکھنی ہے دھڑا دھڑ پیل دیجئے کمنٹ سیکشن میں گالی گلوج نہیں کرنے ہیشٹیک نہیں لگانے کیونکہ ہیشٹیک کو یوٹیوب پرموٹ نہیں کرتا گالی کو پرموٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے اور گیانی پوسٹ یوٹیوب چینل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے ایک بار ویڈیٹ جرور کل لائپ میرے کہنے سے بہت آڑ بارکنگ ہے بہت آڑ بارکنگ ایک بار ویڈیو دیکھیں گے آپ کو مجھ آ جائے گا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستانی ویڈیو